اس کے سلسلے کو جوڑ لے کے لئے ایک بار پھر آزا ہوں میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بات سوہارت طریقے سے سوہارت پور واتاور میں کہی جائے تو بات سنی جا سکتی ہے اور سنی چاہیے دوسروں کو ایک دوسروں کی بات کہنی جائے لیکن بات کہنے والے کو اس بات کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے آپ درار مت پیدا کریے آپ جوڑنے کا کام کریے جوڑنے کا کام کریے اور صرف جوڑنے کا کام کریے آپ وہ باتیں اگر کہیں گی یا کہیں گے جس سے چیزیں ٹوٹتی ہیں تو پھر بہت بکھرنے کا ڈر رہتا ہے اور اس کا ہم سب کو رہنا چاہیے ہم کیسے رہتے آ رہے ہیں سوسائٹی میں ہم لوگ کیسے رہے ہیں اس کا ہمیں ضرور دھیانے کا آ رہا ہوں بٹاؤں گا ضرور رہا ہوں گا تمہارے پاس بہت افتنان کے ساتھ بہت دھائرے کے ساتھ تم کھڑے رہے ہو میں بالکل ہوں گا تمہارے پاس سر یہ تین چار دن جو اپنا ہیوانیت اور شیطانیت کا کھیل دلی میں چلا ہے اس کو لے کے میں ان لوگ نیتا ہوں کہ میں شاعریت دینا چاہتا ہوں اپنی کہ کسی کو جلدی کسی کو جلدی کسی کو دیر سے سمجھ میں آتا ہوں کسی کسی کو آخری دم تک میں اُلجھاتا ہوں کہ سمجھ سمجھ کی سمجھ سمجھ کی بات ہے اور اشاروں کو اشاروں کو سمجھئے سمجھئے خدا وہ کہتا میں اشاروں سے اشاروں سے سب کو سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں جو اپنے اشاروں میں بات سمجھائی ہے میں کوشش کروں گا کہ سب کو سمجھ میں آلیں میں ان لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ سکھ عیسائی ہندو پہ بھارت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہندو سکھ ہسائی مسلم میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ میں سروس کرتا ہوں کیا نام ہے آپ پرابین جی کہاں کے رہنے والے ہیں ہم میٹھی کے رہنے والے بہت سوال کرتا ہوں کیا میں میں نے زیادہ سوال کر دیا کیا نہیں کیے نا نا میں ہوں تو بھائی جی نا ہوں تو بھائی جی میں اشاروں میں بات نہیں کرتا میں بلکل سیدھی بات کرتا ہے میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے وہ سوال پوچھو بلکل اشاروں سوال ہے ساری پارٹیوں سے ہندوستان کو یہ سکھ ہسائی ہندو پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلم سے تمہارے سمجھ میں کیا ہو گیا ہے یہ تمہاری گلتی نہیں ہے یہ جن لوگوں نے سمجھایا ہے ان کی گلتی سمجھ میں نہیں آ رہا یا تو میں اُلج گیا ہوں یا میری سمجھ گھڑ بڑا گئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سچ میں میری سمجھ گھڑ بڑا گئی ہے تم لوگوں نے ایسا کچھ گھمایا ہے میں سمجھ گیا جی میں آ رہا جی بھائی جی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جبا کو اتنی آجادی نہ ہوتی جبا کو اتنی آجادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی اور دلی کی بربادی نہ ہوتی اور اپنے چہرے سے جو جاہر ہے وہ چھپاؤں کیسے اور تیری مرجی کے مطابق نجراؤں کیسے اور گھر سوارنے کا تصور تو بہت باز کا میرے حجور تصور پہلے یہ تے ہو کہ اس گھر کو بچاؤں کیسے بچاؤں کیا نام ہے تمہارا بیویک بیویک تمہارا نام کیا تھا کوئی بھول گیا کون پوچھ رہا تھا ہاں چھپ چاپ کھڑے رہی ہے جی پرابیل پرابیل سیدھا سیدھا سوال پوچھا اس نے کہ کیسے بچانا ہے آئی نیرہ آئی ہے تو آئی نیرہ میرے پاس آ گیا دیکھیں آ گیا یہ بولا یہ آئی نیرہ میرے پاس نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں آ گیا کیا نام ہے تمہارا میرا ڈلیپ سرما جی ڈلیپ جی بتائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا تھا کون بھائی صاحب نے چھوڑا بھائی صاحب کی اپنی بات کرو انہوں نے کہا تھا یہ سب تھوڑی نہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ سب دودھ کے دھولے یہ لوگ بھی ایسی بات کرتے تھے میرا موڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب نے کہا تھا کہ گھرے منتری جی بلکل فیل ہیں تین دن تک ہنسہ ہوتی نہیں وہ کیا کرتے رہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہنسہ کرنے والے تھے کون تھے تو تمہارے لوگ رسالو خان کون ہے تاہر حسین کون ہے میں کہتا ہوں کہ تم نے جو پہلا سنٹینس بولا وہ ٹھیک تھا یہاں تک تو تھا میں کسی کا جو آتنکی ہے اور جس نے بھڑکاؤ بھاشن کیے ہیں وہ سب دوشی ہیں سب دوشی ہیں جو جان گئی ہے دلی کی سرکار بھی فیل ہوئی ہے اور سینٹر میں بیٹھی بھی سرکاریں کس کی ہیں اب یہ بتائیے کہ میں یہ تو ادھر ادھر کی بات یہ نمک کر کافیلہ کیوں لٹا اصل بات یہ ہے اور دلی کے ویدان سوا میں عام آدمی کے ایمیلے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے رات بر ال جی کو فون ملاتے رہے سی پی کو فون ملاتے رہے تو یہ اکاؤنٹیبیلٹی کون لے گا آج سینٹر میں بیٹھی سرکار اور دلی میں بیٹھی سرکار دونوں سے جنتہ ناراض ہے دلی جلتی رہی یہ لوگ سوتے رہے کون اس کے اکاؤنٹیبیلٹی لے گا اور یہ کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دورے تبائی ہے